نمبر دو مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ خلافی کی ہم سے کہا تھا ہے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے انگریز کی غلامی بھی ہم پڑتی ہیں ہندو کی نہیں کی ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے ہندو بنیاں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینے ہٹھیا رہا ہے کس آرہ کام پورا کاروبار پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندووں کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں کی کام لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے زانی شرط تو کہتے ہیں کہ نہیں پوری انارکلی بازار تھی ایک دکان تھی مسلمان تھی پوری انارکلی جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثر یا تو یہ حال ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھی ایک غلامی انگریز کی وہ تھی عسکری سیاسی ریاستی غلامی اور ایک تھی ہندو کی یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی ہندووں کے رسوم و رواج ہندووں کے تیوار یہاں بناتے تھے کال بھی بناتے ہیں جو ہے اللہ جو آئے تھی میں کیونکہ خود اینی شاہد ہوں میں نے مسلم سٹوڈن فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں حسار ڈسٹرک موسلم سٹوڈن فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا ہائی سکول سٹوڈن کی حسیت سے وہاں فیڈریشن تھی صرف ہائی سکول کے سٹوڈن کی اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ذلہ میں تھا ہی نہیں نو گورنمنٹ کالج ایک کالج تھا بھیوانی ایک قسمے میں ہندو جو سیٹھوں کا قسمہ تھا اس میں ہندو کالج تھا بس باقی ہائی سکول کی مسلم سٹوڈن فیڈریشن تھی اس کا میں جنرل سیکریٹری تھا اس آر ڈسٹرک موسلم سٹوڈن فیڈریشن ہم نے جلوس نکالے نعرے لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے دعائیں مانگی جمعہ کے اجتماعات میں ایدین کے اجتماع میں اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے ہم نے پاکستان اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا اور وہ آیت جو ہے سورہ عرافی کی ہے حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے اسرائیلیوں نے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے تو انہیں جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کل اے موسیٰ ان سے کہہ دو عصا ربکم من يحلق عدوکم اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کر دے فرعون اور اس کے لاولشکر کو تباہ کر دے غرق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ دمین میں تمہیں حکومت دے طاقت دے فَيَنْزُرَا كَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اسی امتحان میں ہم ساڑھے چھپن برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اس وعدہ خلافی کے نتیجہ میں نے آیات جو پڑھیں ہیں شروع میں سورہ توبہ کی تین آیات دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی صدا کیا ملتی ہے اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے وہ نے محروم کیا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یقفر اللہ لہم آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لہم سمعین مردن آپ ستر مردن بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے وہ ہیں منافق چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْعَحَدَ اللَّهُمْ مدینہ کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا نئین آتانا من فضل ہی اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غلی کر دے گا دولت مند کر دے گا لَنَّا صَدَّقَنَّا خُوبْ سَلْقَ خَيْرَاتِ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَا صَالِحِينَ اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائے فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا بَخِلُوا بِهِ اب بخل سے کام لیا تجوریوں کے دروازے مقفل بَخِلُوا بِهِ اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي سُنُو بِهِمْ اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق کی بیماری پیدا کرنی الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ یہ ختمناک ترین الفاظ ہے اس صورت کے وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا برقرار رہے گا دیکھ لے گا نہیں جب یہ میں پڑھتا ہوں حال عام تو اب میں رکھ جاتا ہوں یہ الفاظ عذابی کیا کرتا ہوں آقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پِي بَات ختم کرتے آگے کے الفاظ لردہ تاریخ کرتے ہیں الَا يَوْمِ يَلْقَوْنُهُ اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کے اس وقت تک نفاق یہ رہے گا بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ بَسَبَبُ اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اس میں اقلاف ورزی کی وَبِمَا قَانُوْ يَقْسِبُونَ اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو کچھ لوگ ہیں وہ مستثنہ ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسپشنز پروو دی رول استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے یہ تو مستثنہ ہے رول is something else وہ رول کیا ہے آج ہم بحثیت مجموعی دنیا کی منافقترین قوم تین قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں نفاق قومی پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں ایک قوم دو قومی نظریہ ہندو ایک قوم ہم دوسری قوم آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے اب قومیت ہے چار تو شروع سے تھی پنجابی پتھان بلوچی سندھی اس میں اصافہ ہوا ہے سرائقی قومیت وہ بھی مدعی ہے ہماری علیہ دا قومیت ہے یہ نفاق باہمی ہے نفاق کردار جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت حضور نے فرمایا آیت المنافق سلا سن تین نشانیاں ہیں منافق کی دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْسَامَا وَصَلَّا وَزَعْمَا أَنَّهُ مُسْلِمُونَ جس میں یہ تین صفات ہیں وہ چاہے نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ منافق ہیں اور وہ تین علامتیں کیا ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن جو زیادہ قابل توجہ قابل حضر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا ہونچا ہے اتنا ہی جھوٹا اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائم ہے عربوں کی خیانتیں ہوگی ہیں اب وہ سیکلوں ہزاروں وحی بات تو ختم ہوگئے غبن غبن در غبن اس نفاق کے ہمیشوک مریض